نمازکار بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سمولی رم آج خبروں میں بات کریں گے چندر بابو نائٹو اور ریون تریڈی کے ملاقات سے مچی سیاسی گلیاروں میں حل چل کی راہو گاندی کی لوکو پائلیت سے ملاقات کی لالو یادف کا موڈی سرکار کو لے کر بیان اگست تک گر جائے گی انڈی اے سرکار بتائیں گے کیسے وارنسی میں وکاس کے نام پر ملا صرف دھوکہ انت میں جانیں گے ہیمن سورین کے بڑے دعو کو تو آئیے خبروں کی شروعات کرتے ہیں اب بات سب سے بڑی خبر کی چندر بابو نائٹو نے تلنگانہ کے مکہ منتری ریون تریڈی سے ملاقات کری اس ملاقات سے بھاچپا کی ٹینشن بڑھتی نظر آ رہی ہے کیونکہ ریون تریڈی کانگریس کے ایک خاص لیتا ہے اور نائٹو بھاچپا کے بی جے بی کے ملی جولی سرکار میں نائٹو کا بڑا ہاتھ ہے تو کیوں کری دونوں مکہ منتریوں نے ملاقات دیکھیں اس پر ہماری یہ خاص ریپورٹ راجنیتے میں ہر ایک تصویر ہر ایک بیان کے بہت مائنے ہوتے ہیں اور ہمارے دیش کے سیاست داں کئی بار بیان دے کر اپنی من کی بات رکھتے ہیں تو کئی بار کیول ایک تصویر سے اپنے دل کا حال رکھ دیتے ہیں اندھر پردیش کے مکہ منتری چندر بابو نائٹو اور تلنگانہ کے مکہ منتری ریونت ریڈی کی یہ تصویر کئیوں کی نیند ڑھڑانے والی ہے راجنیتے گلیاروں میں اس ایک تصویر کے کئی مائنے نکالے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ چندر بابو نائٹو موڈی جی کی مہتپونڈ یوگیوں میں سے ایک ہیں یہ وہ بیسہ کی ہیں جس کی وجہ سے بھاچپا سرکار چل رہی ہے اور ریونت ریڈی نہ کیول تلنگانہ کے مکہ منتری ہیں بلکہ کانگریس پارٹی کے بڑے نیتا ہیں تلنگانہ ان کچھ راجیوں میں سے ہے جہاں پر کانگریس کی سرکار ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ آندر پردیش کی مکہ منتری اور تلنگانہ کے مکہ منتری کی جو دوستی ہے یہ کافی پرانی ہے آپ کو بتا دیں تلنگانہ دیش کا سب سے یوگا راجی ہے اور تلنگانہ آندر پردیش سے ہی نکلا ہے راجیتے گلیاروں میں ہلچل مچا دینے والے ایک قدم کے تحت آندر پردیش کے مکہ منتری این چندر بابو نائٹو نے راجی کے لیے تلنگانہ کے اپنے سمککش ریونت ریڈی کے ساتھ ملاقات کری ہے مگر سانسیں اوروں کی پھول رہی ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ریڈی کانگریس میں شامل ہونے سے پہلے ٹی ڈی پی میں تھے اور چندر بابو نائٹو کے وشواس پاتر تھے راہول نے ٹرین ڈرائیورز سے ملاقات کری اور ان کی سمسیاں کو سنا ریلگاری چالکوں کے سمہو نے لوگصبھا میں وپکش کنیتا راہول گاندھی کو ایک گیاپن سوپا ہے جس میں حالی اور ریل درگھٹناوں کے لیے کامکات سمبندی خراب پرستیتیوں کو ذمہ دار ٹھیرایا گیا ہے اور اسی سلسلے میں راہول گاندھی لوکو پائلٹ سے ملے اور ان کا درد اُبھر کر سامنے آ گیا تو کیا ہے پوری خبر دیکھئے اس پر ہماری یہ خاص ریپورٹ پاٹیا ریلوی کے امرت کال میں موڈی سرکار میں جب بھی کوئی چین ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سرکار کی طرف سے صفحہ یہ سامنے آتی ہے کہ لوکو پائلٹ سے مانویے بھول ہو گئی لیکن سوال یہ ہوٹا ہے کہ ہمارے لوکو پائلٹ کیا مانویے حالات میں کام کرتے ہیں شکروبار کو راہول گاندھی نے لوکو پائلٹ سے باتشیت کی تو ان کا درد اُبھر کر سامنے آ گیا کہ کتنے گھنٹے تک وہ کام کرتے ہیں کن حالاتوں میں وہ کام کرتے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسی خاصتہ حالت میں کیا ڈرائیورز اپنے کام کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں تو وہیں راہول گاندھی نے لوکو پائلٹ سے ملاقات کر کے انہیں وشواس دلائیا کہ وہ ریلوی کے نجی کرن اور بھرتیوں کی کمی کا مددہ اٹھائیں گے اس کے علاوہ گیاپن میں ٹرین چالکوں کی دردشہ پر پر پرکاش ڈالتے ہوئے کہا گیا ہے کہ لوکو پائلٹ خاص طور پر مال گاڑی چلانے والے چالک دن میں چودہ سے سولہ گھنٹے کام کرتے ہیں اور تین یا چار دن بعد گھر جاتے ہیں اس میں کہا گیا کہ یہ چالک چار سے زیادہ راتوں تک لگاتار کام کرتے ہیں اور انہیں سابتاہک وشلام دینے کے بجائے دس دن میں ایک بار آرام دیا جاتا ہے اس میں آگے کہا گیا سبھی کرمچاریوں کو چالیس سے چو سٹ گھنٹے کا سابتاہک وشلام ملتا ہے لیکن لوکو پائلٹ کو کیول تیس گھنٹے کا وشلام ملتا ہے اور اسی کے کارن کہیں درکھٹ نائیں گھٹ جاتی ہیں لوکو پائلٹ نے گاندھی کے سمکش لگاتار کئی گھنٹوں کی ڈیوٹی کا سمسیے کا مددہ اٹھایا لوکو پائلٹ سنگھو نے کہا کہ 1973 میں ایم رتھینہ سباپتی کے نیچرت میں AILRSA کے بانر تلے لوکو رننگ سٹاف نے آٹھ گھنٹے کی جیوٹی کے لیے دیش ویابی ہرطال کی تھی اور اسی سال تیر آگست کو سرکار کے ساتھ ایک سمجھوتا ہوا تھا اسے لے کر تتکالین منتری نے اس سنسد میں گھوشنا بھی کی کہ لوکو رننگ سٹاف کے سدسیوں کو لگاتار دس گھنٹے سے ادھیک کام نہیں کرنا پڑے گا مگر اس سمجھوتے کا پالن نہیں کیا گیا اور لوکو پائلٹ کو لگاتار 14 گھنٹے سے ادھیک سمیہ تک کام کرنے کیلئے مجبور کیا جاتا سنسد میں یہ سب کی ایشو اٹھاؤ تو اگر تین بات بول پاؤ تو تین بات کیا ہو سر انسانوں کی طرح ہمیں بھی آٹھ گھنٹے نو گھنٹے ختم کروائے اور دوسرا سر انجن اس طرح کا ہو کہ ہم انسان جیسے سر لگتا کہ یہ پرائیوٹ آئیز کر دیں گے حالا کی ان سب کے بیچ یہ خبر بھی سامنے آئے کہ راخل گاندھی نے جن ڈرائیور سے ملاقات کی ہے وہ باہر سے لائے گئے تھے یہ بیان ریل ویز نے خود دیا ہے اس بار بھاچپا سرکار اپنے دم پر تو نہیں آسکی مگر انڈیے کی مدد سے ستہ میں واپس ضرور آگئی اور اب آئے دن انڈیے میں ٹوٹ خبر سامنے آتی رہتی ہیں اور اسی بیچ آرجیلی کے لالو یادف نے بڑا بیان دی دیا ہے لالو یادف نے کہا کہ اگست کے مہینے تک بھاجپا سرکار ختم ہو جائے گی تو کیا ہے پورا معاملہ جاننے کے لئے دیکھئے ہماری یہ ریپورٹ راشتی جنت ادل پرمک لالو پرساد نے بھوش وانی کی کہ کیندر میں پردھان منتری نریندر موڈی کے نیتر تو والی راشتی جنت آنتر گڑ بندھن سرکار اگست تک گر سکتی ہے اور چناف کبھی بھی ہو سکتے ہیں بیہار کے پور مکھ منتری لالو پرساد یادف کہتے ہیں لے کر تو کبھی پارٹی کی آنک ناکامیوں کو لے کر لالو یادف کا یہ بیان اب وائرل ہے تو دوسرے طرف تیجسوی یادف نے بھی جیدیو اور نیتیش کمار پر زبردست تنس کسا ہے